یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آج سب لوگوں کو ایک ایسے خوف میں مبتلہ کیا ہے کہ وہ صحیح سمت میں سوچ سکتے ہیں اپنی گزریوی زندگی پر توبہ کر سکتے ہیں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکتے ہیں جو جو اللہ کے حق میں کمیاں کی معافی مانگ لینے کو معافی مل جائے گی لیکن عجیب بات ہے آج کا انسان معافی سے بچتا ہے وہ اپنی خطہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں وہ کہتا ہے میں لڑوں گا کس سے کس سے لڑیں گے کرونا سے یا کرونا کے بھیجنے والے سے اس نے بے سبب تو نہیں بھیجا یہ اس کی رحمت ہے اس کی مرسی ہے اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے موقع دیا ہے کہ ہم آج اپنے رف سے توبہ کر لیں مات انسان کے پیچھے ہے کرونا سے نہ مرے تو مات تو پھر بھی آ جانی ہے جانا تو اسی کے پاس ہے کیوں سمجھ لیا ہمیشہ کے لیے جینا ہے جینے سے زیادہ جانے کی حقیقت بڑی ہے قبرستانوں کی آبادیوں میں دیکھئے کونسی قبر میں بسنے والا چاہتا تھا کہ میں یہاں ویرانے میں آ بسوں جان کی بازی ہار دوں ان میں سے ہر ایک جینا چاہتا تھا اور کبھی مرنا نہیں چاہتا تھا چلے گئے نا جہان سے ہم نے بھی چلے جانا ہے اور جانا یاد نہیں رہا تھا تو اس مالک نے یاد دل آیا ہے آج لکڈاؤن میں رکھ کے اس نے ہمیں سوچنے کا موقع دیا ہے اس نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے اپنے رب کو منا لیں اپنے رب سے توبہ کر لیں اپنے جانے کی تیاری کر لیں